بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا ایک عذاب ہے ناظرین میں بتاتا چلو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چھوڑے سو سال پہلے فرمایا تھا ما انزل اللہ داؤن الا انزل اللہ لہو الا انزل لہو شفاء کہ اللہ رب العزت کسی بیماری کو نازل نہیں کرتا مگر یہ کہ اس بیماری کے لیے دوا مہیا کر دے یعنی کسی بھی بیماری کی پہلی دوا اس دنیا میں آتی ہے اس کے بعد بیماری آتی ہے لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے جہاں تک اس بیماری کے دوا تک ہم پہنچ سکے ماہرین حکم ماہرین طب کے ماہر صحت کے ماہر تمام ڈاکٹر ابھی تک ان کی رسائی یہاں تک نہیں ہو سکی ہے لیکن ہم اس بیماری سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہیں جن کو اپنانے سے انسان اس بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے ناظرین میں بتاتا چلوں کہ یہ وائرس انسانوں کے اندر جانوروں سے پیدا ہوئی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں کہ چائنہ کے اندر چمکادر لومری مگرمچ بھیریے کتے اور اسی طرح خنزیر وغیرہ کی گوشت استعمال کیے جاتے تھے یہ بیماری انہی جانوروں سے انسان میں منتقل ہوا ہے اور یہ انتہائی تیزی کے ساتھ فیلتا جا رہا ہے یہ ایک وائرس ہی نہیں بلکہ یہ ایک اللہ رب العزت کا عذاب بھی ہے ناظرین اس وائرس یعنی اس بیماری کی سب سے پہلی علامات یہ ہے کہ انسان کو بخار خانسی زخام سردرد سانس لینے میں دشواری پٹھوں میں درد یہ اس کی پہلی علامت ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو شخص کو یہ بیماری لاحق ہو اس کو کرونا ہی لاحق ہو سکتا ہے ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ بیماری لاحق ہو لیکن کرونا نہ ہو لیکن احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ جس شخص کو خانسی بخار زخام سردرد سانس لینے میں دشواری پٹھوں میں درد وغیرہ ہو اس کو اپنا ٹیشٹ کروا لینی چاہیے تاکہ بات صاف ہو جائے کہ واقعی کرونا کے مریض ہے یا نہیں کیونکہ اگر فی الوقت اس کا ٹیشٹ نہ کروایا جائے تو یہ بیماری آگے بھر کر نمونیا اور نمونیا سے آگے بھر کر موت تک پہنچائی جا سکتی ہے لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو لوگ اس وقت دوسری جگہ سے آ رہے ہیں اس سے کچھ دوری کا فاصلہ رکھے اس وقت میل جل کم رکھے اور اس وائرس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان ایک دوسرے سے مسافہ نہ کرے انسان ایک دوسرے سے میل جل نہ رکھے ایک جگہ کئی افراد جمع نہ ہو اور اسی طرح ایک جگہ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اسے کرونا کا کرونا وائرس ہے اس سے دوری اختیار کرے بغیر داستانے اور بغیر ماسک کے اس کے قریب نہ جائے کہیں بھی گھر سے باہر نکلے تو ماسک پہن کر اور اپنے ہاتھوں کو ڈھک کر اور اپنے جہاں بالوں وغیرہ کا ڈھک کر اچھی طرح محفوظ ہو کر نکلے کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وائرس سانس کے ذریعے اندر جاتا ہے انسان کے میل ملابس سے اندر جانتا ہے بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ انسان کے یہ جو بال ہے بالوں کے ذریعے بھی اندر جاتا ہے اس لیے اس سے بچنے کے لیے ماہرین نے کہا ہے کہ ہاتھ کو ہم مسلمانوں میں وضو کا طریقہ ہے انسان ہر وقت باوضو رہے اس لنیا کرے وضو کر لے انشاءاللہ یہ بیماری اس کو لاحق نہیں ہوگی کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا ایک طرح سے عذاب بھی ہے اور نمازوں کی پاوندی کرے ایک دوسرے سے میل جل کم رکھے اور اور اس سے بچنے کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جانوروں کا گوشت کم استعمال کیا جائے انڈا مرغی یہ سب استعمال نہ کیا جائے جس جگہ یہ بیماری فیل جائے اس جگہ نہ جایا جائے اگر آپ کے علاقے میں یہ بیماری فیل رہی ہے تو آپ اپنے علاقے کو بھی چھوڑ کرنا جائے اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ کرونا کے مریض ہے اس سے دوری اختیار کیا جائے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھا جائے کہ کوئی بیماری خود سے کسی انسان کے پاس نہیں آتی ہے بلکہ اللہ کی حکم سے وہ جس کے پاس بھی جاتی ہے وہ اللہ کے حکم سے جاتی ہے اللہ پیدا کرنے اللہ ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے وہی جانتا ہے کہ انسان کے لئے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے انسان کے عقل ایک حد تک محدود ہے لیکن اللہ رب العزت انسان کے لئے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ مسلحہ سے خالی اور بالہ تر نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس میں کوئی مسلحہ تو ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو اس بیماری اور پریشانی میں مقتلع کرتے ہیں اور یہ بھی بات ذہن میں رکھے کہ اس وقت حلال کمائی کھایا جائے حرام سے بچا جائے اللہ رب العزت کے رضا مندی کے اللہ رب العزت کے رضا مندی کے جو اسباب ہو سکتے ہیں سب اختیار کیا جائے ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی کام ایسا کرے جس سے اللہ آپ سے ناراض ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس عذاب کے مستحق آپ بھی ہو جائے اس وقت پوری دنیا دری ہوئی ہے سہمی ہوئی ہے ہر ایک کا کہنا ہے کہ کوئی تو ہے جو اس پوری دنیا پر لاحق ہے اب یہ ایک بیان آیا جس میں موڈی جی یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں سب سے زیادہ اللہ کا نام ہے اس کے بعد علم کیا نام ہے یعنی قرآن میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی نام کا تذکرہ ہے آج ہندو بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اس مالک کا کوئی ہے جو اسے چلا رہا ہے اس لئے ناظرین میں اتنا ہی آپ تک پہنچایا چاہ رہا تھا اخیر میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ساتھ میں آپ اس کو لائک بھی کر دیجئے اور اپنے دوست حباب تک شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈپکیفشن میں ٹیلی گرام کا لنک ہے آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جر کر آپ ہم سے ٹیلی گرام پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں اپنی بیماری بتلا کر آپ ہم سے دوائی وغیرہ بھی حاصل کر سکتے ہیں فقط السلام جزاک اللہ احسن الجزا